لفظ واپس پلٹ نہیں سکتے کتنا مشکل ہے گفتگو کرنا حسن ایک دل روبا حکومت ہے عشق ایک قدرتی غلامی ہے رب کی محبت وہ سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں تیرنا چھوڑ دوگے تو ڈوب جاؤ گے فانی دنیا عارضی وسیرہ سب خدا کا کچھ نہیں میرا انسانوں کا مرنا بھی الہی کے وجود کی دلیل ہے سستی دنیا میں وقت کو کھونا اور آخرت میں حسرت کی وجہ ہے کسی کے آسوں کے تھمنے کی وجہ بن جانا بھی اللہ کی نعمت ہے جسے اپنے ہی چاہنے والے کی خبر نہ ہو وہ کوئی ہمدردی کا دعوے دار تو ہو سکتا ہے لیکن رب نہیں ہو سکتا جاہل وہ ہے جو اپنی بارے میں نہیں جانتا رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے مجھے رحمان کی دوستی سے فرصت نہیں ملتی کہ شیطان سے دشمنی کروں دل کو کابو میں رکھنا اور اختیار پر ناجائز واہشات سے بچنا اصل مردانگی ہے اللہ کی آتا کبھی ختم نہیں ہونے والی مانگنا بندے کا کام ہے دوسرے بھائیوں کے غم میں برابر کے شریک رہو اور ان کا غم دیکھ کر خوش مت ہو وہ جس کا ملنا ناممکن ہے وہ مل جائے تو کیسا ہو دل کی صفائی چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں کو دنیا سے بند کر لو زبان کو کابو میں رکھو کیونکہ بے احتیاطی سے نکل جانے والی بات واپس نہیں آتی کہانی کا لمبا ہونا اس کی خصوصیت نہیں ہوتی بلکہ اصل خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ کتنی طویل عرصے تک ذوق اور شوق میں سنی اور پڑی جاتی ہیں امید نے موت کو کتنا نزدیک کر دیا ہے امیدوں سے دل نہیں لگانا چاہیے جاہل ہی نافرمانی کرو محفوظ اور سلامت رہو گے خوبصورت نیت انسان کے اندر کی خوبصورتی ہے موت کا سچا ہونا امید کے جھوٹے ہونے کو ظاہر کرتا ہے ہر چیز سے آدمی سیر ہو جاتا ہے اور اکتا جاتا ہے سوائے زندگی کے مال و دولت تباہی کے کنارے پر ہوتے ہیں جس چیز کے ذریعے جل سزا اور مصیبت آتی ہیں وہ سرکشی اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہیں دنیا مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے اور اس کا آنے والا ہر دن درد اور غم سے بھرا ہوا ہے تم شیطان کے مقابلے میں جنگ کے لئے صف بناو اور اس کی مخالفت کے ذریعے اس پر غلبہ پاؤ تاکہ تمہارے نفس پاک اور خدا کے نزدیک تمہارے درجات بلند ہو جائیں بہت سے لوگ اس وجہ سے دنیا کی لالچ کرتے ہیں کیونکہ اللہ احتالی ان کی غلطیوں سے درگزر فرماتا ہے اپنی باتوں کو کم کرو ملامت سے محفوظ رہو گے ہر ناؤمید ہونے والا مایوس ہے ہر جاہل اور نا جاننے والا فتنوں میں گھرا ہوا ہے وہ دل نصیحت سے فائدہ اٹھانے والا نہیں جو شہوتوں میں الجھا ہوا ہے بہت سے دور رہنے والے ایسے ہوتے ہیں جو قریب سے قریب تر ہیں اور بہت سے قریب والے دور والوں سے زیادہ دور تر ہوتے ہیں لالچی انسان کسی چیز کو کافی نہیں سمجھتا جو موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور یہ زنگ موت کو بھلا دینے کی بچہ سے لگتا ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس سے اس قدر بدبو آتی ہے کہ فرشتہ اس سے ایک میل کے فاصلے تک ہٹ جاتا ہے جو شخص زیادہ ہسی مزاق میں لگا رہتا ہے اس کی بےہوت کی بڑھ جاتی ہے جب تو کسی سے احسان کرے تو اس کو چھپا کر رکھ اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر دے خضا کے گرتے پتے حکیر نہیں ہوتے انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہیں نماز حقیقت انہی کی ہے قائم جو محبوب کی ہر عدہ دیکھتے ہیں تور ہی سے نہیں محبوب سے ملاقات آنکھ والوں کے لیے وہ ہر درو دیوار میں ہے بیمار روح کا علاج اللہ والوں کی صحبت ہے وہ شخص بدنصیب ہے جسے اللہ سے دعا مانگنے کا وقت بھی نہ ملے انسان عقل کی مخلوق نہیں عشق کی مخلوق ہے عشق الہی تک پہنچنے کا بہترین راستہ آنکھیں بند کرنے کے بعد ملتا ہے نیکی کا زمانہ ہو یا نام لیکن زمانے کو نیکی کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے ہر عبادت کا پتہ نہیں لگتا کہ وہ قبول ہوئی یا نہیں پر درو شریف ایسی عبادت ہے جو عدا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے نیچے گر جانا ایک حادثہ ہے نیچے پڑے رہنا ایک مرضی ہے جو شخص اپنے دشمن کے قریب رہتا ہے اس کا جسم غم سے گھل کر لاغر ہو جاتا ہے علم حاصل کریں یہ ضروری ہے لیکن علم سے کچھ حاصل کریں یہ بہت ضروری ہے سب سے خطرناک دشمن وہ ہیں جو دوست بن کر آئے ناغوار روئیوں اور تکلیف دے لوگوں کو اگر نظر انداز نہ کیا جائے تو اپنا ہی راستہ مشکل ہو جاتا ہے اللہ حوالوں کا ظرف ہے کہ تکلیف کا ذکر کسی سے نہ کرنا اور تکلیف میں بس سجدے کرنا دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو آخر پکڑ میں تو اللہ ہی کی آنا ہے زبان انسان کے اچھی یا بری شخصیت کے راست کو اگل دیتی ہے سماعت اچھی ہو تو خاموشی آواز سے زیادہ سنائی دیتی ہے ہم دماغ کی سنتے کب ہیں ہمارے لیے سب سے زیادہ موت برگوائی دل ہی کی ہوتی ہیں فکریں وہاں پیدا ہوتی ہیں جب اللہ کی یاد میں کمی ہو جاتی ہیں جہاں اللہ کی یاد زیادہ ہو وہاں فکریں زیادہ دیر تک پک نہیں سکتی اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے سب سے مؤثر طریقوں میں سے ایک طریقہ زیادہ تر اچھے انداز میں سوچنا ہے خاموشی ہر مسیبت کا علاج ہے لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بہترین عامل ہے راستے کی دشواریاں منزل کے قیمتی ہونے کی نشانی ہوتی ہیں رزق سخاوت میں چھپا ہوا ہے لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ تمہاری گفتگو تمہارے علم سے زیادہ نہ ہو اور جتنا تم جانتے ہو اس سے زیادہ بات نہیں کرو دو دفعہ پوچھنا ایک غلط راستہ اختیار کرنے سے بہتر ہے کچھ لوگ خالی بن کے ساتھ رخصت ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ہمیں اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں موت صرف نبض روکنے سے نہیں آتی انتظار موت ہے بوریت موت ہے مایوسی موت ہے اور نامعلوم مستقبل کی تاریخی موت ہے بے وکوف کے سامنے خاموشی ہی اس کا جواب ہے اسے مو پھیڑنا اس کی سزا ہے اور اسے دور رہنا سواب ہے اس دنیا میں جتنا اہم تمہارا عمل ہے اسے کہیں زیادہ اہم تمہارے سوچنے کا انداز ہے کیا غلط ہو سکتا ہے اسے ڈرنا چھوڑیں اور جو صحیح ہو سکتا ہے اس کے بارے میں مصبت ہونا شروع کریں جب آپ غلطی پر ہو تو غلطی تسلیم کر لیا کریں اور جب آپ درست ہو تو خاموشی اختیار کر لیا کریں دوسروں کی زندگی آسان کریں آپ کی آخرت سور جائے گی عظیم روحوں کو ہمیشہ معمولی سوچ والے لوگوں کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کامیاب انسان بننے کی کوشش نہ کریں بلکہ اصولوں کے پابند شخص بننے کی کوشش کریں خدا کی بنائی گئی حدوں کو توڑ کر خدا سے ہی بے سکونی کا شکوا کیوں کرتے ہو کتنا دشوار ہے فطرت کا بدلنا یوسف لوگ کعبہ گئے اور دل سے برائی نہ گئی ہم نے محبتوں رحمتوں اور خوشیوں کی گنتی چھوڑ دی اب ہم صرف دکھ درد اور دولت کو گنتے ہیں یقین کی دولت گواں دینے والے خوف مایوسی شک اور بے یقینی کی دلدل میں فس جاتے ہیں کبھی غور کریں چلے کہاں سے تھے اور پہنچ کہاں گئے اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں خدا تمہیں پہچان لیتا ہے چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑ لو جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے عشق وہ ساتھویں حص ہے جسے وہ آتا ہو اسے خوشبو سنائی دے رنگ دکھائی دے حقیقی کامیابی لگاتار محنت کا کام ہے رب کی چاہت رکھنے والے کو چاہیے کہ دن رات ہر وقت ہر لمحہ نفس کی مخالفت کریں اور کسی بھی وقت نفس سے غافل نہ رہیں کیونکہ نفس ناشکرہ اور کافر ہے عشق کو ایسی تنہائی مطلوب ہے کہ اس کی آہ کو آسمان کے سوا اور کوئی سننے والا نہ ہو جسے دنیا بھاگئی وہ آرزو میں رو رہا ہے اور جو آخرت کی خوف میں مبتلا ہے وہ بھی رو رہا ہے علم انسان کی تیسری آنکھ ہے دل جن کے سمندر ہوتے ہیں وہی لوگ کلندر ہوتے ہیں زندگی دکھ اور سکھ سے بھری کہانی کا نام ہے شاید آپ زندگی کے برے باپ سے گزر رہے ہیں یقین جانئے اچھا باپ بھی آئے گا گناہ میں لذت بہت ہے مگر سکون نہیں زندگی موت کے ہجاب میں گم اور ہم زندگی کے خواب میں گم آشنائی ہے رب سے کافر کی کلمہ گو رہ گئے سواب میں گم جب سجدے کی توفیق نہ ملے تو سوچا کریں کہ ہم نے کیا غلطی کر لی کہ ہمیں سجدی کی توفیق نہیں دی گئی لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی شرافت نفس میں ہوگی تو بندہ پارسا ہوگا عجیب سا ایک سکون ملتا ہے جب اللہ کے خوف سے استغفار کے آسو آنکھ سے نکل آتے ہیں اور عجیب مسلمان ایسے بھی دیکھے ہیں جو کافر سے زیادہ مایوس نظر آتے ہیں یا اللہ اپنے کسی دوست کو ہمارا بھی دوست بنا دے آنکھیں سب کی بند ہوتی ہیں لیکن مٹھی نین تو انہی لوگوں کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جھوٹ بولتے رہو گے تو ایک دن اس چھوٹے سے دل پر پہاڑ جتنا بوش ڈال دو گے ابلتا ہوا پانی خطرناک ہوتا ہے لیکن اگر بندہ سمجھدار ہو تو اس کو بھی بہترین طریقے سے استعمال کر لیتا ہے خیال رہے کہیں شیطان مردود کی کامیابی نہ بن جانا ہم ایسے کام کیوں کریں کہ کل قیامت کے دن ہمارے اپنے آزا ہمارا ساتھ نہ دیں تکبر کے موسم میں سازگار ہواے نہیں چلا کرتی ہم لوگ بہت اونچہ اڑنے کا شوق بھی رکھتے ہیں اور پر ہلانے کا دل بھی نہیں کرتا دنیا میں سمل سمل کر چل لیا تو پلسیرات پر سمل سمل کر نہیں چلنا پڑے گا نہ جانے کب وہ بیماری لگ جائے جو زمین کے نیچے پہنچا کر ہی دم لیتی ہیں نئی سے نئی بلندیوں پر ضرور پہنچیں لیکن ایسی اچائیوں سے بھی ضرور بچیں کہ جہاں سے دوسرے سب چھوٹے لگنے لگ جائیں اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں آگ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے یہ اللہ حسے آپ کا رابطہ بڑا دیتی ہے شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آگوں کی نمی عطا کر گئے شکر عدا کریں اس تکلیف کا جس نے آپ کی آگ کو نم کر دیا سمندر بہت وسیع اور بڑا ہے لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے اسی طرح اللہ کی رحمتیں بہت لا محدود ہیں لیکن ہم انہیں اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے زندگی کتنی ہی تنگ راستے کتنے ہی تارینک اور وسائل کتنے ہی محدود کیوں نہ ہو جائیں اپنے رب پر بھروسہ رکھیں وہ سبب بنانے والا ہے سوتے ہو یا جاکتے ہو پڑتے ہو یا لکھتے ہو جو کچھ بھی کرتے ہو تمہیں خدا کی یاد کے بغیر نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی نے چیزوں کی حقیقت کا علم تم سے چھپا لیا ہے اس لئے کوئی چیز تمہیں اچھی لگے یا نہ لگے اس کے خلاف نہ کہو بھلائی کرتے رہو بہتے پانی کی طرح برائی خود ہی کچھلے کی طرح کنارے لگ جائے گی جس چیز میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے وہ چیز ہمیں سکون ضرور دیتی ہے ہم واقف نہیں اپنے مستقبل سے مولا ہمارے مستقبل میں تو اپنی خوشنودی لگ دے امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص پر تعجب ہے جو لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کی امید میں دکھاوے سے اور بناوٹ سے کام لیتا ہے اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ لوگوں کے دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کمزور کو کار دینے کی طاقت رکھنے کے باوجود اللہ کے رضا کے لیے کمزور بن کر کمزور کا سہارا بننے کا نام طاقت ہے خدا تم سے کیا چاہتا ہے بس یہی کہ تم نوئے انسان سے انصاف کے ساتھ پیش آیا کرو پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان سے بھی نیکی کرو جنہوں نے تم سے کوئی نیکی نہیں کی خوبصورت کردار کے لوگ نصیحت بہت کم کرتے ہیں کیونکہ ان کے عمل اور کردار ہی نصیحت ہوتے ہیں بعض اوقات ہم درست فیصلے کرتے ہیں اور بعض اوقات ہمارے فیصلے ہمیں درست کردیتے ہیں اہمیت اور قدر کے لحاظ سے کبھی کبھی کی ملاقات روز کی ملاقات پر سبقت لے جاتی ہیں اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ جو پھول باٹتے ہیں ان کے ہاتھ میں خوشبو رہ جاتی ہیں اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے ہماری دعائیں کبول نہیں ہوتی اے اللہ ہمارے لیے سیدھے راستے پر چلنا آسان فرما ہماری ہر طرح سے مدد فرما اے اللہ ہم سوالی ہیں بہترین دعا بہترین کامیابی بہترین عمل بہترین عجر بہترین زندگی بہترین موت اور بہترین ہدایت کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما ہو سکتا ہے تم دنیا کی محبت مانگ رہے ہو اور اس نے تمہیں اپنے لیے چن رکھا ہو تقدیر سے لڑنے کی بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لی جائیں توب ان مانگے سب ملے گا نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے بس ایک سجدہ اور بے انتہا سکون امید رکھو اپنے خدا کے الرحمن ہونے پر یا اللہ ایسی ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو اس راستے پر چلنا سیکھو جو راستہ تمہیں اللہ سے ملا دے حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے زندگی کسی کو خوشیاں نہیں دیتی خوشیاں بنانی پڑتی ہیں زندگی کے سمندر سے سیب کے موتی کی طرح نکالنی پڑتی ہیں اگر اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ باٹیں ناممکن اب کچھ نہیں تم نے جو صبر کیا ہے اس کا صلاح تمہیں ملنے والا ہے اللہ آپ پر یقین رکھو لوگ سمجھتے ہیں بُتھ صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے جبکہ ہر وہ چیز جس کی اہمیت اللہ سے بڑھ جائے وہ آپ کا بُتھ ہے ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا منزل سب کی اللہ ہے محبت غم آزمائش یہ سفر کا حصہ ہے دوسروں کو عزت دینے والے کے گرد چاہنے والوں کا میلہ لگا رہتا ہے حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں اللہ سے لو لگاتے ہیں زبان کا بولا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہاں اللہ سنتا ہے غم کم ظرف انسان کو تباہ کر دیتا ہے جبکہ ظرف والے کو بنا جاتا ہے خضا کی ہوا کا مشاہدہ کرو جو باغ اور بہار کو ختم کر دیتی ہے فانی مرتبے اور مقام سے دھوکہ نہ کھاؤ ہر دل کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے انسان کے دل کو بھی قابلیت کو صرف وہی شخص پرک سکتا ہے جو خود قابل ہو مشلی جس پانی میں رہتی ہے اسے اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا اور ہمیں ان نعمتوں کی قیمت کا اندازہ نہیں جنہوں نے ہمیں زندگی کے پانی میں رکھا ہوا ہے زندگی ہمیشہ سیدھی نہیں چلتی مشکلات پیش آتی رہتی ہیں کسی مشکل کا مطلب اختتام نہیں ہوتا بلکہ یہ آغاز ہوتا ہے نئی زندگی کا انسانیت، محبت، عمل اور عقل کے بغیر حیوانیت ہیں زہن روشن اور نیت اجلی ہو تو علم ہمیشہ نامکمل لگے گا اور عمل ہمیشہ کم لگے گا ایک شخص نے دیہاتی سے کہا اب تو روٹی بھی ایک دینار کی ہو گئی ہے دیہاتی کہنے لگا میری بلا سے روٹی نہیں گندم کا ایک دانہ ایک دینار کا ہو جائے میں اس کی ویسی ہی عبادت کروں گا جیسا اس نے حکم دیا وہ مجھے ویسے ہی رزق دے گا جیسے اس نے وعدہ کر رکھا ہے بہار انہی درختوں پر آتی ہیں جو بے برگبار ہو کر بھی خضا سے ہار نہیں مانتے ہر چیز سمندر کی جھاک کی طرح ہے سب بہ جائے گا باقی صرف ایک چیز رہ جاتی ہے وہ جو لوگوں کو فائدہ دے انسان کو بڑے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے اللہ تعالیٰ کا حق ہے صرف بڑے بول بولنا ہم مستقبل کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے کوئی انسان کسی انسان کو رسوہ نہیں کر سکتا یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے جب کسی کا خلوص دیکھو تو اس کی قدر کرو اور جب کسی کی نفرت دیکھو تو اسے اپنے خلوص سے مٹا دو خوش گمان ہونا اچھا ہے بجائے بدگمان ہونے کی واصف علی واصف فرماتے ہیں اپنے آپ کو بدقسمت کہتے جاؤ گے تو بدقسمت ہی بن جاؤ گے زمانے کے پل پل کے اندر مسیبتیں چھپی ہوئی ہیں اکل مند اپنے آپ کو نیچا کر کے بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑا کر کر زلط اٹھاتا ہے اپنے اندر سے تکبر کو ختم کر دیا جائے تو باقی جو بچتا ہے اسے انسان کہتے ہیں جس شخص کے اپنے خیالات خراب ہوتے ہیں اس میں دوسروں کے لیے بدگمانی زیادہ ہوتی ہیں رشوت انصاف کو توبہ گناہ کو غیبت آمال کو نیکی برائی کو غصہ آقل کو اور صدقہ مسیبت کو کھا جاتے ہیں وہ شخص کیسے تکبر کر سکتا ہے جو مٹی سے بنا ہو مٹی میں ملنے والا ہو اور مٹی میں کیڑے مکوڑوں کے عزہ بننے والا ہو نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گوا دیتے ہیں اور دانشمند دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں سچی محبت نایاب ہے اور دوستی اسے بھی زیادہ نایاب حکمت کا سرچشمہ اللہ کا خوف ہے اللہ کے نزدیک جس انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے اس کا امتحان اسی قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہیں جو اللہ کے رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں ایمان کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور شخص ان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والا ہوتا ہے انسان کے ساتھ رہنے والی سب سے بری چیز حسد ہے آپ کسی سے شکوا نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو پہچانیے کہ آپ سخت مزاج ہیں یا نرم مزاج ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ ہی نہ ہو یہ نفس بد یقین ہے اس نے نمرود کو بھی برباد کیا اور ایک پھاڑ کھانے والا بھیڑیا ہے اپنے نفس کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہو محبت ظاہر کرنے کے لیے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی محبت اپنی روشنی کو خود پھیلاتی ہے اور اس کی روشنی آسمانوں تک پہنچتی ہے تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف لے جاتی ہے وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو آپ کیا ہو کیسے ہو یہ اللہ کی ذات جانتی ہے جنت ان لوگوں سے بھری ہوگی جنہوں نے گناہ کے بعد سچی توبہ کر لی انسان کا دل اور نظر کابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں شک پیدا ہوتا ہے انسان کا سکون اور اس کی راحت اس کی اپنی زبان کی حفاظت میں ہے زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائیں دل کی پاکیزگی کے لیے نظروں کی پاکیزگی شرط ہے انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ آتا کر سکتا ہے وہ وقت ہے اس سے قیمتی توفہ انسان نہیں دے سکتا سیکھنے کی چیز عزت کرنا اور کروانا ہے محبت تو پھر خود ہو ہی جاتی ہے محبت کا دروازہ صرف ان پر کھلتا ہے جو اپنی انہ اپنا گھمنڈ اور اپنے نفس سے جان چھڑا لیتے ہیں لذتیں وقتی اور ہنگامی ہوتی ہیں لیکن خوشیاں اور شادمانیاں مستقل ہوتی ہیں جبکہ لذتوں کا تعلق جسم سے ہوتا ہے اور خوشیوں کا روح سے جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ دل ملا لیتا ہے اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی ساری بیوکوفیاں کر لینا مگر ایک بیوکوفی نہ کرنا اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا آجزی یہ ہے کہ انسان دوسرے کے اندر ایک برائی دیکھیں تو اسے اپنی دس یاد آ جائیں زندگی وقت کھاتی ہے زمانے نگل جاتی ہیں کبھی کبھی صدیان ہڑپ کر جاتی ہیں مگر بلکل نہیں بدلتی دس سے مس نہیں ہوتی زندگی کے دامن میں بے پناہ اور بے شمار نعمتیں ہیں اس میں خواہش اور حسرتیں ہیں امیدیں ہیں اور مایوسیاں ہیں سچائیاں ہیں اور دھوکے ہیں میلے ہیں اور تنہائیاں ہیں اللہ تعالی نے اپنی کائنات میں اپنے ناماننے والوں کو خود پیدا فرما کر بڑے راز کھولے ہیں کسی ظالم کا کوئی عمل اس وقت تک ظلم نہیں کہلائے گا جب تک مظلوم اس عمل سے پریشان نہ ہو زمین و آسمان کے لشکر اگر باغی بھی ہو جائیں تو بھی اللہ مالک رہتا ہے خالق رہتا ہے مالک الملک رہتا ہے جب تک انسان کو اپنے عقیدے پر مکمل یقین اور اعتماد نہ ہو وہ حقیقت کو کیسے تسلیم کر سکتا ہے جب کسی قوم یا شخص کا دعا سے یقین اٹھ جائے تو آنے والا وقت مصیبت کا زمانہ ہوتا ہے انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو خدا جب کسی پر بہت مہربان ہو تو اسے اپنے بہت پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرتا ہے کسی بھی بڑے درویشت سے زیادہ طاقتور دعا آپ کے والد اور والدہ کی ہیں ان کو نظر انداز کر کے کسی پیر بابا کسی سرکار کسی مغدوم کو تلاش کرتے کرتے ساری زندگی خراب کر دیتے ہیں جب تم اس کے آگے گڑ گڑاؤ گے تو معلوم ہے وہ کیا کرے گا وہ تمہارا بھرم رکھ لے گا انسان یہ نہیں کرتے یہ بس رب کرتا ہے کیونکہ وہ بے نیاز ہے موسیقی موسیقی